آپ نے سنا ہوگا نا فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ فٹبال کا قطر کے اندر بہت بڑا اسٹیڈیم بنایا ہے پہلے قطر میں کوئی اسٹیڈیم نہیں تھا لیکن قطر نے بنایا پیسہ ہے بڑے سے بڑے انڈینئر بلائے بنا دیا ورلڈ کپ ہو رہا ہے جب اس کی شروعات ہوئی کھیل کی شروعات ہوئی میدان میں اسٹیڈیم میں اس کی افتتاح میں قرآن کریم کی تلاوت کرائی گئی دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوا میں فیفا ورلڈ کپ کی اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا میں میچ کی بات نہیں کر رہا میں ٹیموں کی بات نہیں کر رہا میں کھیل کو اچھا نہیں کہہ رہا میں کسی کپ کی کسی کھیل کی حمایت نہیں کر رہا لیکن انہوں نے میدان کے اندر اسٹیڈیم میں باقاعدہ تلاوت قرآن کریم سے افتتاہ کرائے اور سنیے قرآن شریف کا افتتاہ کی تلاوت جو کری بیس سال کے ایک بچے نے جس کا آدھا دھڑی نہیں ہے صرف کمر کمر تک کا اس کا دھڑ ہے نیچے کا ہے ہی نہیں معذور ہے بچہ وکلاگ ہے اس کا دھڑی نہیں ہے نیچے کا نہ ٹانگے نہ کولے نہ کچھ کچھ آئی نہیں اس سے کڑائی تلاوت گویا ہے ایک معذور انسان کی عزت افضائی اور پھر یہ دکھایا کہ وہ معذور اگرچہ ضرور ہے لیکن ما شاء اللہ سبحان اللہ کتنا اچھا قرآن شریف پڑھتا ہے قطر کے اندر کھیل تو ہو رہے لیکن انہوں نے جگہ جگہ پورے شہر میں فلیکس لگائے ہوئے ہیں بینر لگائے ہوئے ہیں قرآن شریف کے آیتوں کا مطلب حدیثیں قرآن کی تعلیم کیا ہے حدیث کی تعلیم کیا ہے لگائے ہوئے ہیں راستے میں عورتیں کھڑی ہیں اسکاف لے کے اسکاف لے کے کھڑی ہیں جو بھی عورت لینا چاہتی ہے اس کو اسکاف دیتی ہیں وہ پہن لیتی ہیں قطر کے اندر انہوں نے کہا یہ اٹھائیس دن کے کھیل ہوں گے ہم اپنے ملک کی تہذیب کو نہیں بگال سکتے ہم شراب کباب کی اجازت نہیں دیں گے ہم ننگے دھلنگے کپڑوں کی اجازت نہیں دیں گے ہم فیشن کے کپڑوں کی جن میں عورتوں کے جسم نظر آتے ہوں ہم اجازت نہیں دیں گے راستے میں روٹ پہ کھڑے کھڑے اسٹیڈیم میں کھڑے کھڑے وہاں پر لوگ پھر ہی قہوہ پلا رہے ہیں قہوہ پھر ہی کھانے باٹ رہے ہیں مسجدیں کھول لکھی ہیں جتنے لوگ آئیں گے آپ جس مسجد میں جانا چاہو چلے جاؤں دس ہیوں زبان کی کتابیں ماں رکھی ہیں مذہب اسلام کی جو انسی زبان میں لینا چاہو لے لو جو اسلامو فوبیہ والے ہیں نا جو اسلام سے چڑھتے ہیں ان کے بڑے آگ لگ رہی ہیں بہت چڑھنا ہے وہ اس کھیل کے اندر بھی انہوں نے ایک راستہ ایسا نکال لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن شریف کی تعلیمات کو منظر عام پہ لیا ہے اور وہ جو لڑکا ہے معذور لڑکا اتنی بہترین عربی میں تقریر کرتا ہے اتنی بہترین انگلیش میں تقریر کرتا ہے اس کا عادت دھڑ ہے بس گھوڑ سواری بھی کرتا ہے کار بھی چلاتا ہے سارے کام خود کرتا ہے سیلڈی پہ چڑھ بھی جاتا ہے اتر بھی جاتا ہے سارے کام کرتا ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی آئیس کریم کے اس کا مالک بھی ہے اور کئی بینکوں نے اور کئی ملکوں نے اس کو اپنا بیرانڈ بنانے کے لیے آفر کیا ہے اور اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشنس ہے انہوں نے بھی اس کو پیزیرائی کی ہے اس کی تعریف کی ہے اور آدھے دھڑ کا لڑکا ہے صرف آدھہ دھڑ ہے بس جب وہ پیٹ میں تھا بچہ تو الٹرال ساؤن کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے میں تو جان پڑ چکی ہے لیکن اس کا آدھہ دھڑ ہے آدھہ دھڑ نہیں ہے ماں باپ سے کہا اس کو صاف کرا دو انہوں نے کہا ہم صاف نہیں کرائیں گے بچے میں جان ہے ہم نہیں صاف کرائیں گے جیسے بھی ہے آج وہ بچہ آدھے دھڑ والا وکلانگ اللہ اس کی عمر دے بیس سال کی عمر ہے لیکن نام روشن کر رہا ہے اسلام کا مسلمانوں کا تو جناب دیکھئے اگر آپ کے اندر دین ہوگا آپ بھی ایسے کام کریں گے آپ بھی دین کو آگے بڑھائیں گے آپ بھی قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں گے آپ بھی حدیث شریف کو آگے بڑھائیں گے میں ایک فلیک دیکھ رہا تھا فیفا ورلڈ کپ کا اس میں لکھوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یسسرو ولا تُعسرو حضور نے فرمایا آسان بناو آسانی پیدا کرو سخت نہ بناو مشکل نہ بناو آسانی پیدا کرو سکنو سکون سے رہو خود بھی سکون سے رہو دوسروں کو بھی رہنے دو ولا تُنفرو نفرت نہ پھیلاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو سماجی تعلیمات ہیں اخلاقِ حسنہ والی تعلیمات ہیں اس کے سیکڑوں بینر لگے ہوئے سیکڑوں فلیکس لگے ہوئے تو یہ سب چیزیں نا ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ایسے کام کریں تاکہ ہم سے بھی کوئی دین پھیل سکے دیکھئے پتر والوں نے قطر کے ملک نے کہاں سے راستہ نکالا حالانکہ فیفا جو ورلڈ کپ کا بورڈ ہے اس کی جو گائیڈنس ہیں ہدایات ہیں گائیڈ لائنس ہیں اس کی خلاف وردی نہیں کری انہوں نے لیکن جو موقع ملا انہوں نے اس کو کیا اور سب لوگ ان کا ساتھ دے رہے اور یہ دکھایا کہ مذہب اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آرام سے رہو آرام کے ساتھ دوسروں کو رہنے دو تو ہمارے اوپر تو زبردستی الزام ہے کہ بھئی آپ تو زبردستی پکڑ پکڑ کے مسلمان کر رہا ہوں جبری ہم پہ تو الزام ہے کبھی مسلمان دوسرے کو زبردستی نہیں کرتا ہمارے مذہب بھی نہیں ہے الزام لگاتے ہیں خامخان لوگ الزام لگا دیتے ہیں جیسے لفظ جہاد کا قانون بنا دیا